عمر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے دو تین دن میں جو ڈیولپنٹس ہوئی ہیں ایک تو راو فسن صاحب پر بڑا افسوسناک ایک حملہ ہوا پھر کل جو آپ کا مرکزی سیکریٹ تھا اس کو سیل کر دیا گیا اس کا کچھ حصہ مسمار کر دیا گیا اس کے بعد لگ رہا ہے کہ نہ حکومت پیچھے ہٹنے کے موڈ میں ہیں آپ لوگوں کے جو بیانات ہیں کہ مل گیر احتجاج کریں گے نہ آپ لوگ پیچھے ہٹنے کے موڈ میں ہیں تو یہ کشید کی مہا ذرائی مزید بڑھتی رہے گی کم ہوتی بھی تو نہیں نظر آلی بسم اللہ الرحمن الرحمن شہداد صاحب بہت شکریہ آپ نے شو پہ آپ نے مدعو کیا سب سے پہلی بات تو یہاں سے میں شروع کروں گا کہ حکومت کا پیچھے ہٹنے کا یا نہ ہٹنے کا تو وہ تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو تقریباً دو تین مہینے ہوئے ہیں کہ ہم نے حلف اٹھایا تو ٹائم تو آپوزیشن کے پاس ہوتا ہے حکومت یا اتنی جلدی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کرمبل ہونی شروع ہو گئی ہے وہ تو اپنے ہر شواس کھو بیٹھی ہے اور جس طرح بالکل آپ کنفیوزن کا شکار ہوتے ہیں کنفیوزن کا شکار ہو کے انویسمنٹ ملک پہ آنی رہی ایس آئی ایف سی جو بڑے دھوم دمارکے سے بنائی تھی ڈھول تریوں کے ساتھ انہوں نے بنائی تھی وہ پتہ لگا جی کہ کھوڑا پہاڑ نکلا چوا اس کی وجہ سے تو انویسمنٹ اور بھی ختم ہو گئی اچھا پھر اس کی بات جناب ایک کا کچھ نہ پاس چلا رعوف حسن صاحب کے خلاف جو لوگ اس کے پیچھے تھے حکومت کے تھے یا جو بھی تھے وہ چیز بھی سامنے آگئی اچھا پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی تیہ تک جائیں گے ابھی تین چار دن ہو گئے ہیں ابھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شخص ہوتا تو اس کے خلاف وہ پہنچ جاتے اور اس کا جیو فینسنگ بھی کرتے اور اس کی تو تمام ویڈیوز ساری ہیں تو کیوں نہیں پہنچے اچھا پھر آپ تحریک انصاف کے دفتر مرکزی دفتر آتے ہیں کل ایڈی سی جی تھا عبداللہ اس کو میں نے کہا میں نے کہا بھائی آپ چائے کے لیے آتے ہمارے پاس اپنے پلان دکھاتے جو آپ کا کوئی اطراز تھا ہم لوگ اپنے دکھاتے کوئی ایشو نہیں تھا ہمارے پاس سارے کے سارے کاغذات دستویزات ہیں پلانٹ ٹرانسفر ہوئے ہے سی ڈی اے تب ہی ٹرانسفر کرتا ہے جب تجاوزات نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس تو کوئی جواز نہیں آپ نے کہا پھر کب ہمیں سائن شدہ دکھا دے وہ بھاگ گیا پیچھے بلڈوزر کے اس سائٹ سے ہوتا ہے ہمارے ایک لڑکے کو لڑکا کے ہمارے بھائی کو جو اصلی ایم این اے این اے چھتالیس کا آمیر مغل ان کو انہوں نے اریسٹ کر دیا اس کے اوپر رات کو ایٹی ایس سامنے کیے دال دیا کل جو تجاوزات کے حوالے سے سی ڈی اے کا ایکشن تھا لیکن کیونکہ آپ نے بہت ساری باتیں کی اور مجھے پتا ہے آپ پاور سیکٹر میں رہ چکے ہیں آپ پاکشنان کے معیشی ایشوز کے حوالے سے بھی وزارتیں اسنبال چکے ہیں یہ جو آپ نے بات کی سائی ایف سی کے حوالے سے یا پاور سیکٹر کے حوالے سے یہ بحث پاکستان میں کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ جو پاور سٹرکچر ہے جو پاور بیلنس ہے پاکستان کا وہ اب دوسری طرف لین کر رہے ہیں لیکن اس میں ذمہ داری تو تحریک انصاف پر بہت زیادہ نہیں آتی کیونکہ آپ لوگوں نے یہ سپیس پروائیڈ کرنا شروع کی سی پیک اتھولٹی ہو مختلف اداروں میں سابق جو ملٹری افسران ہے ان کا رول جب وہ سپیس دی گئی وہاں سے وہ رول بڑھا اور اب ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں اس کا دیکھیں آپ ہمیں کہتے ہیں جی کہ رول دیا کہاں پہ ہم نے دیا سی پیک اتھولٹی ہے ایک اتھولٹی ہے جہاں پہ ملٹری انسٹولیشنز ہوگی یا ملٹری کا کام ہے ادھر تک آپ محدود رکھیں دیکھیں میں پھر وہاں پہ بات نہ ہوگا سی پیک اتھولٹی میں مختلف سٹرکچرز آتے ہیں آپ کا انیل سی آتا ہے باقی آتے ہیں اس تک تو وہ محدود تھا اس میں اوور آرچنگ ایک ریجیم آتی ہے اس کے باہر تو کچھ نہیں تھا یہاں پہ آپ آتے ہیں ابھی اس آئی ایف سی ہو گیا اس آئی ایف سی لانی تھی انویسمنٹ کا آپ پہ انویسمنٹ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی تو آپ کو امید نہیں ہے کل بھی یہ کہا گیا ہے یو ای کی طرف سے کہ دس بلین ڈالر انویسٹ کریں گے آج آپ نے خبر دیکھی ہوگی بیرک گولڈ میں جو پاکستان وفا کی حکومت کا حصہ ہے اس کا پندرہ فیسٹ جو ہے وہ سعودی عرب کو دی جا رہے تو آپ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں انویسمنٹ آئی گی پاکستان میں سرزاد صاحب تھوڑی بہت فائننس اور اکنومکس پڑی ہے زیادہ نہیں تھوڑی بہت اس کا سٹوڈنٹ ہے دیکھا ہے دنیا میں دیکھیں سب سے پہلی چیز ایک انویسمنٹ کے لیے معیشت کو چلانے کے لیے ڈائریکٹ فارن انویسٹر کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں آپ کا رول آف لاؤ کیا ہے آپ کے جو دستویزات سے سائن کرنے سے پہلے وہ معایدے کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ جی ارمیٹریشن کلاوز میں کوئی آپ کا تنازہ آئے گا کون سی عدالت میں جائیں گے وہ دیکھتے ہیں کہ جی بیرون مول کیا پاکستان پاکستانی عدالتوں کو کیوں نہیں مانتے کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہائی کورٹس کے جد صاحبان نے دستویے ایک خط لکھا ہے تحریری خط لکھا ہے چیف جسٹس کو اور آپ کے سپریم جیوڈیشن کاؤنسل کو اور آج آپ نے دیکھا تھا اسطاونباد ہائی کورٹ کے جد صاحب نے انہوں نے ان کو بلایا ہے سیکٹر کمانڈر کو اپنے پاس بلایا ابھی وہ ان کو پیش ہونا پڑے گا حکم نامہ بھی اس کا آگیا حکم نامہ آیا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ وہ دنیا دیکھتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ملک نہیں ہے یہ بنانا ریپبلک ہے یہاں پہ آئین اور قانون کا کوئی وہ نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم لوگ در پیسہ کیوں لگائیں نمبر ایک نمبر دو جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی میں آپ یہ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کی فائننس کی ٹریننگ ہے وہاں پہ بٹھائیں نہ ہمارے ساتھ میں ان سے بات چیت کرتا ہوں ان کو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا پتہ ہے جنرل باجوا صاحب کو آپ لوگوں نے ایکنومک کمیٹی میں ڈال دیا تھا جنرل باجوا صاحب کی کیا ایکسپرٹیز تھی جنرل ایکنومک جنرل باجوا صاحب کوئی ایکنومک کمیٹی جو ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں ان کو ڈالا تھا کوئی نہیں تھے کوئی نہیں تھے وہ تو نوٹفیکشن باقیدہ جاری ہوا جنرل باجوا صاحب میں پاور منسٹر تھا ایکنومک افیرز منسٹر تھا وہ کوئی نہیں تھے وہاں پہ میٹنگ ہوئی نہیں کمیٹی بہرحال کوئی نہیں تھا ناثنگ شہداد صاحب ایک میٹنگ بھی نہیں میں اس میٹنگ میں تھا ہاں میٹنگ ہو سکتا ہے کہ نہ میٹنگ ہوئی تھی نہ ادھر بیکٹے کبھی نہیں ہا ہمارے دور میں کبھی نہیں ہوا تھا سولی طور پر یہ بات بہت درست ہے کہ جس ملک میں سیاسی استقام نہیں ہوگا جہاں پہ جیوڈیشری ورسز ایگزیکٹیو مہا ذرائی ہوگی تو وہاں پہ جو بھی انویسٹر ہوگا وہ بڑا ریلکٹنٹ ہوگا لیکن جو حکومتی سرکلز میں اس وقت کیا بات چیتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب باہر ہوں گے وہ سیاسی کیاوس کریٹ کریں گے جس وجہ سے یہ جو انویسٹرز پاکستان میں آنے والے ہیں یہ نہیں آئیں گے آپ کو پہلے بھی وہ دھرنے کی اگزیمپل دیتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آنے والے تھے چائنہ کے اور اس وقت تو آتنون لیگ میں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول ہوگا نا تو نہ سعودی انویسٹرز آئیں گے نہ یو ای انویسٹرز آئیں گے تمام دنیا بھر کے انویسٹرز جاتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں رہے اور پی ٹی آئی پاور سے باہر رہے تو ملک میں انویسٹرز آئی گی یہ گورنمنٹ سرکلز میں اس وقت گفتگو ہے گورنمنٹ سرکلز کی یہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ وہ اکل کے اندھے ہیں میں کلیر بات کہہ دوں ان میں اتنی اکل ہوتی ہے جو کبھی یہ بات نہ کرتے پوئنٹ نمبر ون پوئنٹ نمبر ٹو ان کو معلوم ہے کہ وہ خود نہیں آئے اور ان کو بساکیوں پہ وہ لائے گیا ان کو فارم سنتالیس کے ذریعے وہ آئے ہیں تو وہ تو محرون منت ہے ان کو ان کو کیا آج ہر ایک دیاری دیاری دار ہوتا ہے نا دیاری اس نے لگانی ہے بس ٹائم ٹپا کے چلے جانا ہے چلے میں ذرا احتجاجی تحریک کے حوالے سے بھی آتا ہوں کہ تحریک انصاف نے اس پر کیا فیصلہ کیا لیکن یہ جو معاملہ ہے آپ کے جو سیکیٹریٹ کو کل سیل کیا گیا ہے اب آج آپ نے سنا کہ سینٹ میں بھی اس حوالے سے بحث ہوئی آزم رزید تارہ صاحب نے کہا کہ نوٹسز آئے تھے بلکل دوزہ بیس کا بھی نوٹس ہے دوزہ رکس کا بھی ہے آپ کا موقف ہے کہ یہ کسی اور کے نام پر آئے تھے آج جو شبلی فراد صاحب نے اس پر اپنا موقف دیا ہے بلکل ٹھیک ہے سرطاز علی صاحب ہے اور یہ ایف ٹین کے کسی ایڈریس پر بھیجا گئے لیکن میں سے ایک جو کہ سپتمبر دوزہ تئیس کا ہے وہ اسی ایڈریس پہ بھیجا گیا آپ کے سیکیریٹ پہ to owner and occupant جو وہاں پر ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ نوٹس بھی آپ کو نہیں ملا جس پہ سی ڈی اے کہہ رہے ہیں کہ تضابعات نہیں ہے کوئی ریسیونگ نہیں ہوا بتا دینا یہ 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 ویسے جی کہاں سے ریسیونگ کہاں پہ ہے اس پہ تو نہیں یہ نوٹیفیکشن سی ڈی اے نے جاری کیا کوئی ریسیونگ تو ہوتا ہے نا کوئی آپ کا یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ نے جا کے بس پھینک دیا تو کوئی ریسیونگ ہے کوئی ریجسٹرڈ میل کے ذریعے آتا ہے عدالت میں کونسی چیز چلتی ہے آپ نے کہتے آپ کہتے ہیں جی میں نے نوٹس بھیج دیا تھا کہاں پہ بھیج جاتا کوئی ریسیونگ ہوئی تھی ریجسٹرڈ میل کے ذریعے آئی ہے کہاں سے آئی ہے کوئی ایسا وہ نہیں ہے جب میں نے ای ڈی سی جی عبداللہ کو میں نے بتایا میں نے کہا بھائی جان آپ نے آپ یہاں پہ آئے ہیں رہے میں دن دھاڑے یہ آپریشن کیا نہیں ہو سکتا تھا کہ جی یہاں پہ ٹریفک ہوتی ہے میں نے کہاں ڈیڈ اینڈ ہے یہاں پہ کونسی ٹریفک آنی ہے بلکہ کوئی ان کے پاس معقول جواب تھا ہی نہیں تو یہ نوٹس جو کہ ایڈریس پہ بھی گئے وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے ریسیب نہیں کیے ویسے جو حکومت کا موقف ہے کہ دو سٹوریز آپ نے اضافی بنا دی آپ نے کنٹینرز رکھے ہوئے تھے اور کچھ آپ نے سی ڈی اے کا ایریا انکروچ کیا تھا کیا ان کا یہ موقف درست ہے بلکل نہیں ہمارے ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں یا کوئی ایشو تھا سی ڈی اے کو وہ آکے کہتے کہ جی ہمیں ایک آپ چائے پلائیں ہمارا ہمارے نزدیک یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں اور ہمارا یہ پوائنٹ آف یو ہے آپ کا کیا ہے ہمارے وہ اقلابی ہوتے ہیں وہاں پہ سینٹرل سیکریٹی اب تو آپ نے یہ نوٹسز دیکھ لیے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ریسیو نہیں کیا لیکن اس کے مطابق illegal construction ہوئی ہوئی ہے یہ ہوا وہاں ہے ایسا چیک کروائی ہے کوئی ایسے نہیں کہاں پہ ہے وہاں پہ اضافی فلور بنالی آپ نے ہمارا اضافی فلور آپ مجھے بتائیں شہزاد اکبال صاحب جب تک آپ کی کنفورمٹی نہیں ہوتی آپ ٹرانسفر کر ہی نہیں سکتے ہیں زمین یا کوئی بلڈنگ کسی کے نام پہ نقشہ پاس ہو جاتا ہے جو حکومت کی تنازہ ہے آگے میں بتائیں کہ جی آپ کے تنازہ ہے رات کو کیوں کیا یہ operation یہ سوال بڑے آپ کے اہم ہے